کل کا دن پنچ کی تاریخ میں سنہرے حرفوں میں لکھا جائے گا میں اس وقت بلکل دریائے پنچ کے کنارے پر بیٹھا ہوا ہوں یہ دریائے جو سرنکوٹ کی طرف سے بھی آتا ہے منڈی کی طرف سے آتا ہے اور پھر پنچ سے یہ پاکستان کی طرف جاتا ہے اس سے پہلے ہم یہ سمجھتے رہے ہیں کہ یہ پانی یا تو ہماری زمینوں کو سہراب کرتا ہے یا پھر سہراب کی شکل میں آتا ہے جو ہماری فصلوں کو بھی تباہ کر دیتا ہے ہمارے مقانات بھی برباد کر دیتا ہے اسی دریائے کے اس طرف کئی بار سہراب آ چکے ہیں کئی مقان بہ چکے ہیں دہ چکے ہیں کئی جانے اس دریائے کی نظر ہو چکی ہیں لیکن کل کا دن پنچ کی تاریخ میں اس لیے سنیرے حرفوں میں لکھا جائے گا کہ کل دسٹرکڈ ڈیولپمنٹ کمیشنر پنچ محمد یاسین چودری جنہوں نے ایک بڑا توفہ پنچ کے لوگوں کو دیا وہ تھا رافٹنگ کا کامیاب تجربہ کل جو ٹرائل بیسز پر رافٹنگ پنچ میں شروع کی گئی پنچ کے لوگ اس سے پہلے جو چیز ٹی وی پر دیکھا کرتے تھے انٹرنیٹ کے آنے کے بعد جو چیزیں ہم یوٹیوب پر اپنے موبائل میں دیکھتے تھے پنچ کے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے اس کو دریائے پنچ میں ہوتے ہوئے دیکھا حیرت زدہ تھے پنچ کے لوگ کہ کیا یہ سب کچھ پنچ میں بھی ممکن ہو سکتا ہے اور کیوں اس سے پہلے کسی بھی ڈپٹی کمیشنر کے ذہن میں یہ چیز نہیں آئی کہ اس دریائے پنچ کا استعمال ایڈونچر ٹوریزم کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے یہ دریائے پنچ ہزاروں لاکھوں لوگوں کے پنچ آنے کا سبب بھی بن سکتا ہے ابھی ایک مہینے سے زیادہ عرصہ دسٹرک ڈیویٹمنٹ کمیشنر کو یہاں جوائن کیے ہوئے نہیں ہوا ہے ایک مہینے کے اندر اندر یہ بڑا توفہ اہلیاں نے پنچ کو دیا گیا ہے ایڈونچر ٹوریزم کو بڑھا ہوا دینے کی ضرورت ہے لیکن یہ ٹوریزم ہے کیا ٹوریزم کس چڑیا کا نام ہے اس سے پہلے ہم سنتے تھے ٹوریزم ڈپارٹمنٹ پنچ کا ممکن ہے اپنی کوششیں اور کابشیں اس سے پہلے بھی کرتا رہا ہو لیکن کوئی خاطرخواہ نتائج ہمارے سامنے نہیں ہے ممکن ہے ہمارا علم اس معاملے میں کم ہو اور ڈپارٹمنٹ نے بہت زیادہ کچھ کام کیے ہوں عام طور پر یہاں جو اُرس ہوتے ہیں ننگالی صاحب میں جو لوگ آتے ہیں یا جاترہ کے دوران جو لوگ آتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہی لوگ پنچھ آتے ہیں الگ الگ جگوں پر گھومتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں مطلب یہ کہ پنچھ میں آنے کا سبب صرف یہ تین اہم مقامات تھے جن کو دیکھنے کے لیے عقیدت سے لوگ آتے تھے اور پھر واپس چلے جاتے تھے اس کے علاوہ اگر آپ کو پنچھ میں کچھ دکھانا ہو تو فیلحال پنچھ میں کچھ دکھانے لائک نہیں تھا یا بہت کچھ دکھانے لائک ہے لیکن ہم تورزم کے نقشے پر وہ تمام چیزیں دکھانے میں ابھی تک ناکام رہے ہیں کل جو ٹرائل ہوا وہ کلائی سے یہ شیر کشمیر بریج پنچھ تک اور دوسرا ٹرائل ننگالی صاحب گردوارہ سے لے کے شیر کشمیر پنچھ تک کامیاب تجربہ رہا تین جمہو سے یہاں پر آئی ہوئی تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ جمہو میں رافٹنگ کے لیے اس سے بہتر جگہ ہم نے ابھی تک نہیں دیکھی ہے مطلب یہ کہ آنے والے دنوں میں باقاعدہ رافٹنگ کا یہاں پر آغاز ہو سکتا ہے اور یہ ایڈونچر ٹوریزم لوگوں کو پنچھ لانے کا ایک بڑا سبب بن سکتا ہے ابھی تک پنچھ میں خاص طور سے کشمیر میں جو لوگ گھومنے آتے ہیں کشمیر سے تین سے چار گھنٹے کا راستہ ہے پنچھ کا تو کشمیر میں جو لوگ گھومنے آتے ہیں ممکن ہے آنے والے دنوں میں اس رافٹنگ کی وجہ سے وہ پنچھ کا رخ بھی کریں پنچھ میں بھی دیکھیں کہ باقی چیزیں تو ہیں ہی لیکن رافٹنگ کے لیے یہ دریاء ان لوگوں کا انتظار کر رہا ہے جو آنے والے دنوں میں یا جو ایڈونچر ٹوریزم سے محبت کرتے ہیں یا شوق رکھتے ہیں ان کے لیے یہ بڑا سیاحتی مقام بننے والا ہے اگر یہ جوش اور جذبہ ہماری ایڈمنسٹیشن دسٹرک ڈیویلپنٹ کمیشنر پنچ اور ٹوریزم ڈیپارٹمنٹ کے اندر رہتا ہے تو یقیناً آنے والے دنوں میں پنچھ ایک بڑا حب بننے والا ہے کہ ٹوریسٹ جو کشمیر آئیں جمہو آئیں وہ پنچھ کا رخ بھی کریں اور اس دریائے پنچھ میں رافٹنگ کا مسائلیں خیلگام میں لیدر ندی پر جو رافٹنگ ہوتی ہے اسی طرز پر پنچھ میں بھی یہ سب کچھ ممکن ہو سکتا ہے یہ کل پنچھ کے لوگوں نے یہاں پر دیکھا اور وہ منظر وہ ویڈیوز جب پنچھ کے لوگوں نے دیکھے کہ وہ یقین نہیں کر رہے تھے کہ یہ سب کچھ پنچھ میں ہو رہا ہے اور پنچھ کے اسی تاریخی دریا میں ہو رہا ہے جس کو پنچھ کے لوگ ہر روز صبح اور شام اس پانی کو یہاں سے بہتا ہوا صرف دیکھتے ہیں اس کے علاوہ ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ اس دریا سے کس طرح کے فائدے لیے جا سکتے ہیں یا دنیا کے نقشے پر توریزم کے نقشے پر اگر آپ کو اپنی جگہ بنانی ہے تو اس دریا کو کس طرح استعمال میں لائے جا سکتا ہے تاکہ توریزم کے نقشے پر پنچھ جب بھی اوبر کا سامنے آئے تو سب سے پہلے جو ہماری نگاہوں کے سامنے آئے وہ یہ دریا پنچھ آئے یہاں پر رافٹنگ کے مقابلے بھی کروائے جا سکتے ہیں آنے والے دنوں میں یہ رافٹنگ کا ٹرائل بے حد کامیاب رہا ہے اب اس کامیابی کے بعد یہ یقین ہو چلا ہے اور یہ حوصلہ بھی ڈسٹک ایڈمسٹریشن کا بڑا ہوگا توریزم دپارٹمنٹ کا بڑا ہوگا کہ باقاعدہ طور پر پنچھ میں رافٹنگ کا آغاز کیا جا سکتا ہے اگر جمہو کشمیر کے ان دریاؤں کو دیکھیں جہاں رافٹنگ کی جاتی ہے تو یہ دریائے پنچھ کی شیپ جو ہے وہ نہائیت مناسب شیپ ہے رافٹنگ کے لیے اسی لیے کل جو ٹیم آئی تھی تو اس نے یہ کہا کہ یہ مناسب جگہ ہے اور پنچھ میں یا پورے جمہو کشمیر میں ایسی بہت سی کم جگہیں ہیں جو اتنی مناسب رافٹنگ کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ ایک بہت اہم چیز یہ ہے کہ یہاں پر ایکنومیکل ایکٹیوٹیز بھی بڑھیں گی ہماری ایکنومی کو بھی بوسٹ ملے گا یہاں سے بہت سے لوگوں کو روزگار ملے گا بہت سے دکانیں کھلیں گی یہاں کے لوگ اس رافٹنگ سے روزگار سے بھی جوٹ سکتے ہیں تو یہ صرف توریزم کے نقشے پر یہ دکھانے کے لیے نہیں ہے کہ ہمارے پاس یہ دریائے ہے جس کو آج تک ہم صرف بہتا ہوا دیکھتے رہے ہیں آج پہلی بار یہ احساس وہ چلا ہے کہ اس دریائے کو جو ہم بہتا ہوا دیکھتے ہیں اس کے نیچے خزانے چھپے ہوئے ہمارے دریائے کی شیپ ایسی ہے کہ یہاں رافٹنگ بہت آسانی سے کی جا سکتی ہے بہت مناسب جگہ ہے رافٹنگ کرنے کے لیے تو ساتھ ہی ساتھ جہاں ہماری ایکنومی کو بھی بوسٹ ملے گا جہاں کے لوگوں کو روزگار بھی ملے گا ابھی یہ پہلا قدم ہے توریزم دپارٹمنٹ کو ابھی بہت سے کارہائے نمائے انجام دینے ہیں دشٹرکڈ ڈیولپمنٹ کمیشنر کی سربراہی میں دیکھتے ہیں اس کے بعد نیا تحفہ اہلی آنے پونچ کو کیا ملتا ہے امید ہے جلد یہاں پر پرمننٹ تور پر رافٹنگ شروع کی جائے گی